نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org n a i s u v a h dot o r g اسلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی اور آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے سٹریس منیجمنٹ پر سٹریس ہوتا کیا ہے اسٹریس کہتے ہیں فکر کو وری کو ٹینشن کو جب ہم کسی چیز میں فس جائیں پوری طرح اور ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ نہ ملے تو ہم اس میں علج جاتے ہیں اور اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں تو ہم اس کو منیج کیسے کر سکتے ہیں اسٹریس منیجمنٹ پر بات کرنے سے پہلے میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی یا پینسل لکھ لیں اور یہ چیزیں لکھنا شروع کریں کہ آپ کن کن چیزوں کو منیج کرتے ہیں دس چیزیں بھی اگر آپ نے لکھ لی تو بہت ہے میرے مطابق آپ کافی چیزوں کو منیج کر رہے ہوتے ہیں ہوم منیجمنٹ ہے ریلیشنشپ منیجمنٹ ہے آپ اپنے آفیس کو منیج کرتے ہیں اپنے ٹائم کو منیج کرتے ہیں اپنے پیسے کو منیج کرتے ہیں اپنے دوستوں کو منیج کرتے ہیں رشتداروں کو منیج کرتے ہیں اپنے کام کو منیج کرتے ہیں اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں تو جب آپ یہ چیزیں لکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ساری وہ چیزیں منیج کر رہے ہوتے ہیں جو قیمتی ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان ان چیزوں سے ہو آپ ان چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی سٹریس مینجمنٹ با ایٹس سیلف ایک غلط لفظ ہے کیونکہ سٹریس کو کوئی مینج نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سٹریس قیمتی نہیں کوئی اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اس کا اصل لفظ ہم سیلف مینجمنٹ دیتے ہیں جو اپنے آپ کو پوری طرح مینج کر لے سٹریس خود با خود مینج ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹریس سے جان کیسے چھڑائیں سٹریس سے جان چھڑانا صرف زمین کے چار فٹ نیچے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو سٹریس ہوگا کیونکہ آپ لوگوں سے ملیں گے آپ کے پاس کام ہوں گے آپ لوگوں سے باتیں کریں گے لوگوں کی کام کریں گے اپنے کام کریں گے اپنے گھر کو مینج کریں گے آپ سوشل میڈیا میڈیا سے منسلک ہیں تو آپ پہ کہیں نہ کہیں سٹریس آئے گا ایسی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو آپ کو ان چیزوں میں علج کر سٹریس فیل ہو سکتا ہے کافی لوگ سٹریس مینج کرنے کے لیے یا تو بہت ساری اکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ سائیکیٹریسٹ یا پھر کسی کاؤنسلر سے جا کے ملتے ہیں بیسیکلی جب آپ سائیکیٹریسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنا سٹریس مینج کرنے کے لیے تو وہ آپ کو کچھ میڈیسنز لکھ کے دے دیتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصاندے ہوتی ہیں جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سائیکالوجسٹ آپ کو بہت غور سے سنتا ہے اور آپ کو کچھ مشورے دینے کی کوشش بھی کرتا ہے جب آپ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو کاؤنسلر اپنے مشورے زیادہ دیتا ہے اور آپ کو کم سنتا ہے دراصل ہمیں ان لوگوں کی ضرورت جب پڑتی ہے جب ہم اپنے آپ کو خود مینج نہیں کر پا رہے ہوتے جب ہم خود نہیں مینج کر پا رہے ہوتے تو اسٹریس بھی ہمارا مینج نہیں ہوتا اسٹریس مینج کرنے کے لیے ایک اچھی سی اگزیمپل ہے میرے پاس کریئر نامی ایک انجینئر تھے جن کو ایک کمپنی میں گیس کلیننگ ڈیوائیسز اسٹال کرنے کا پروجیکٹ ملا تھا لیکن وہ جو اسٹالیشن ان میں پروجیکٹ کی تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی ان کے بیس ہزار ملین ڈالر زائع ہو گئے اسٹریس میں چلے گئے تھے بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے اور ان کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک ٹرک سوچی جس نے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی اس ٹرک کے تین سٹیپ تھے پہلا سٹیپ کہ پہلے یہ سوچ لو کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے آخر وہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا جو آپ کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا ہے جب کیریئر نے یہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ فانسی ہوگی نہ جیل ہوگی بس میرا اپنا زیادہ نقصان ہو جائے گا مارکٹ میں میرا نام خراب ہو جائے گا میرے ایمپلوائیز مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے دوسری ٹرک جو تھی وہ یہ تھی کہ جو نقصان ہونے والا ہو یا جو ہو چکا ہے اس کو پوری طرح ایکسپٹ کر لو اور اس ٹرک کا جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ یہ سوچو کہ میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں لاز تو ہو گیا لیکن اس کو اب میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں تو جب یہ ساری چیزیں کیریئر نے دیکھی تو اینڈ میں انہوں نے کہا کہ میں اس ٹرک کو اپناتے ہوئے پانچ ہزار ڈالر مزید لگاؤں گا تو شاید میں اس لاز کو کور کر سکوں پانچ ہزار ڈالر اس نے کسی سے ادھار لیا اور اس کام پہ لگا دیا جب کام پہ لگایا تو پندرہ ہزار ڈالر کا اس کو مزید فائدہ ہوا کیونکہ وہ اسٹالیشن کامیاب ہو گئی اگر یہ اگزیمپل بھی کافی نہیں تو آئے ون مور اگزیمپل ہینی نام کا ایک بندہ تھا جس کو کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب آپ بچ نہیں سکتے تو ہینی نے سوچا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ٹائم ہے نہیں میں لاس سٹیج میں ہوں اور میرے پاس بہت کم دن ہے ورلڈ ٹور کا اس کو شوق تھا تو ہینی نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ورلڈ ٹور پہ چلے جاؤں اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ورلڈ ٹور پہ گیا اس نے سارے وہ گیمز کھیلے جو وہ کھیلنا چاہتا تھا جو اس کے زندگی میں کبھی رکاوٹ بھی تھی کیونکہ لوگ منع کرتے تھے کہ اس طرح کی گیمز نہ کھیلو اس طرح کی کھانے پینا نہ کھاؤ تو اس نے سب کچھ کھایا اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ میں ایش کر کے مروں تو جب وہ یہ ساری چیزیں کرنے لگا اور واپس اپنے ورلڈ ٹور سے لوٹا کچھ دن بعد تو اس کا وزن اچھا خاصا بڑھ چکا تھا اس کی صحت کافی اچھی ہو چکی دی اور جب ٹیسٹ آئے تو کینسر بھی ختم ہو چکا تھا کیونکہ یو جولی کافی لوگوں کو ان کی بیماریاں صرف ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں جب ہم کسی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں ہم آرام نہیں کرتے تو ہمارا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے ہمارا ایمیون سسٹم بھی کم ہو جاتا ہے ہم جب اپنے رشتہ داروں کو ٹائم نہیں دیتے ہم جب خوشیاں باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سٹریس لیول تب بھی بڑھ جاتا ہے ہم کام کو اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں جب کوئی کسی ریلیشن میں ہوتا ہے اس کا ریلیشن خراب ہو رہا ہو تو تب بھی بہت زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے ہمیں سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم کابو پا سکتے ہیں اگر کسی کو اپنی ویجول ایمپیرمنٹ سے ہیرنگ ایمپیرمنٹ سے یا فیزیکل ایمپیرمنٹ سے لے کے سٹریس ہوتا ہے تو آیا ہمیں وہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ کیا ہمارا ان چیزوں پر کابو ہے اگر کابو ہے تو اس کے لئے ٹینشن لو اور اس کے لئے سولیشنز تلاش کرو کہ میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں اور اگر آپ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس کے لئے ٹینشن لینا چھوڑ دیں آپ اپنے پاس ساری چیزیں لکھ لیں ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی بھی ایمپیکٹ کرتی ہیں آپ کو سٹریس کی طرف لے کے جاتی ہیں اور آپ کی فیملی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے جب آپ ساری چیزیں لکھ لیں تو ان میں سے ڈیوائٹ کریں کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جن پر آپ کا قابو پایا جا سکتا ہے اور ایسی کونسی چیزیں ہیں جو آپ کے قابو سے باہر ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمپیرمنٹ ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہے اور آپ اس کو سوچ سوچ کے اسٹریس کی طرف جا رہے ہیں جبکہ اس کا کوئی حل نہیں لیکن اس کا آلٹرنیٹ ویز ضرور ہو سکتا ہے تو پہلے تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں جو کہ آپ کے قابو میں نہیں ہیں جب بلکل بھی قابو میں نہیں تو ان کو آپ اپنی لسٹ سے مٹا دیں اور ان میں سے بھی کچھ ایسی چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیں جن کا کوئی آلٹرنیٹ وی ہو سکتا ہے اگر کوئی آلٹرنیٹ وی ہے تو آپ اس پہ کام کریں اور اس کا سولیوشن تلاش کریں اور جو ایسی چیزیں جن پہ آپ میں قابو پا سکتے ہیں فوری ایکشن لینا شروع کر دیں نہ کہ سوچ سوچ کے اپنی ہیلتھ پہ اپنی فیملی پہ اپنے کام پہ اثر انداز ہونے دیں اور جیسے جیسے آپ کے وہ سارے کام ہوتے رہیں تو ان پہ ٹک لگاتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کتنی دن میں کتنے وقت میں آپ اپنے ایک اسٹریس کو جو ایسی چیز آیا کہ وہ اسٹریس اس وقت تھی یا نہیں آپ کو اگر لگ رہی تھی تو وہ ختم ہوئی کے نہیں ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اسٹریس کے لیے ہوتی نہیں لیکن ہمیں لگتی ہیں ایک سٹریڈی کے مطابق بہت ساری بیماریاں صرف اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ اسٹریس ان کی ایک root cause ہوتی ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو باقی بیماریاں بھی صحیح ہو جاتی ہیں تو اپنے اسٹریس پہ مزید کام کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو باقی بیماریاں ہیں آپ ان کو لے کے اسٹریس لے رہے ہوں لیکن اگر آپ اسٹریس ختم کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیماریاں بھی آپ کی ختم ہو جائیں اور ایک فرینڈلی ایڈوائز یہ ہے کہ جو چیزیں دوبارہ مل سکتی ہیں ان کے لئے ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور جو چیزیں کبھی نہیں مل سکتی ہیں دوبارہ تو ان کے لئے بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کا شکر کریں اور کوشش کریں کہ ان کو سبحال کے رکھیں کافی لوگ پیسہ, بنگلہ, گاڑی, جوب, پڑھائی ان چیزوں کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں اور سٹریس لے رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ ساری چیزیں دوبارہ آ سکتی ہیں اور جا بھی سکتی ہیں اور کسی کے پاس بہت سارا سب کچھ ہو بھی وہ بھی واپس جا سکتا ہے تو کائنڈلی ان سب چیزوں کو آوائٹ کریں تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پوڈکاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ملتے ہیں اپنے اگلے پوڈکاسٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی